انسان نما انسان سے انسان تک کی دوسری آڈیو حاضر ہے جس میں ہم انسان کی مادوم اسپیشیس کی مطالق آپ کو مزید آگائی فرام کریں گے اس سلسلے میں ہم نے انٹرنیٹ اور یوٹیوب کی مدد حاصل کی ہے اور چند کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے جس کے اندر ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب پتھر کا زمانہ بھی شامل ہے ہمو ایرگیٹس ہمو ایرگیٹس اور ہمو ایرگیسٹر ڈیم نیسین مین ہمو ایرگیٹس ایرگیسٹر کا مطلب سیدھا کھڑا ہونے والا ہے یہ مادوم اسپیشی ہے یہ ایرگیسٹر اور ساؤتھ افریقے میں انیس لاکھ سال سے چودہ لاکھ سال سے پائے جاتے تھے جبکہ ستر ہزار سال قبل بھی ان کے آثار ملے ہیں انہیں ورکنگ بین بھی کہا جاتا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ ہمو ایرگیٹس افریقہ سے نقل محقانی کر کر یورو ایشیا یعنی جورجیا انڈیا سری لنکا چائنہ اور انڈونیشیا تک پھیل گئے تھے ہمو ایرگیسٹر کے مطالق خیال ہے کہ یہ یا تو ہمو ایرگیسٹر کے اجداد تھے یا قریبی اجداد سے تعلق تھا یا ہمو ایرگیسٹر اسپیشی سے ہی تھے کچھ مہرین کے خیال ہے کہ ہمو ایرگیسٹر اور ہمو ایرگیسٹر کی ہی ایک قسم ہے جسے افریقہ ہمو ایرگیسٹر کہا گیا ہے جبکہ ہمو ایرگیسٹر ایشیا کی اسپیشی تھی تازہ ترین تحقیق ڈیمٹسی جورجیا سے دریافت کوپڑی کے مطابق تمام ہمسر گروپ جو شروع میں افریقہ میں تھے ان میں ہمو ایبلز ہمو روڈو فلونیسز ہمو ایرگیسٹر اور ہمو ایرگیسٹر کا تعلق ایک ہی اسپیشی سے تھا جو انیس لاکھ سال پہلے افریقہ میں ظہور پذیر ہوئی پھر ایشیا میں پھیلتے ہوئے چائنہ جابا تک بارہ لاکھ سال پہلے پھیل گئی تھی جس کو ہمو ایرگیسٹر کا بہتر نام دیا گیا اور اس پر بحث جاری ہے ہمو ایرگیسٹر اور ہمو ایرگیسٹر ایک ہی اسپیشی کے مانے جاتے ہیں ہمو ایرگیسٹر ہمو ہیڈل برگ ہمو نینڈر تھل اور ہمو سیپین کے اجداد تھے ڈیمنیسی مین جارجیکس ہمو جارجیکس کی کھوپڑی کے فوسل جارجیا سے دریافت ہوئے ان کا دماغ موڈرن انسان کے مقابلے میں ایک تہائی تھا اس طرح یہ قبل از تاریخ کا کم تر نشو نمہ والا انسان تھا اندیس سو ایرگیسٹر میں دریافت ہونے والی پانچ کھوپڑیوں سے یہ بحث شروع ہو گئی کہ آیا یہ کھوپڑیاں بعض ماہرین ہمو ایرگیسٹر کی زیلینو سب اسپیشی ہمو ایرگیسٹر جارجیکس قرار دیتے ہیں اور بعض ماہرین اسے ایک الگ نو قرار دیتے ہیں اب تک حاصل ہونے والی معلومات سے خیال کیا جاتا ہے کہ افریقہ سے آنے والے انسان سات نو یعنی سات اسپیشیز کی صورت میں نہیں آئے تھے بلکہ یہ ایک بنی نو ہمو ایرگیسٹر کی صورت کی شکروں میں تھے یہ اس خام خیالی کو بھی چیلنج کرتی ہے کہ آوزار بنانے اور استعمال کرنے بڑے جانوروں کا شکار کرنے اور دور دراز کے برے آزموں تک پہنچتے کے لیے بڑے دماغ کی ضرورت تھی ہومو انٹی سیسر یہ اسپیشی انیس سو ستانوے میں دریافت ہوئی یہ افریقہ سے باہر دریافت ہونے والی پہلی ہومو اسپیشی تھی یہ یورپ میں دریافت ہونے والی پہلی ہومو اسپیشی تھی جو یورو ایشیا میں پھیل گئی تھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آٹھ لاکھ سال پہلے انگلینڈ میں تھے یہ بارہ لاکھ اور آٹھ لاکھ سال پہلے موجود تھے یہ یورو ایشیا میں پھیلنے والی پہلی اسپیشی تھی مائرین کا خیال ہے کہ ان کا ارتقائی کڑی ہومو ایرگیسٹر ہومو ہیڈل برگ سے ملتی ہے بعض مائرین کا خیال ہے کہ ہومو ایرگیسٹر آخری مورڈرن انسان اور نینڈر تھل کے اجداد تھے خیال کیا جاتا ہے کہ حاصل شدہ فوصل سے ہومو ایرگیسٹر آدم خور تھے اسپین سے دریافت ہونے والے زیادہ تر فوصل بچوں کے تھے ان کا قصد ساڑھے پانچ سے چھ فٹ اور وزن نوے کلوگرام تھا دماغ کا سائز ایک ہزار سے گیارہ سو پچاس سینٹی میٹر تھا جو کہ مورڈرن انسان کے تیرہ سو پچاس سینٹی میٹر سے چھوٹا تھا یہ ہومو ہیڈل برگ کے مقابلے میں روبست تھے یہ سیدھا ہاتھ استعمال کرتے تھے یہ اشاروں کی زبان استعمال کرتے تھے ان کی کھوپڑی کا پچھلا حصہ ابرہ ہوا اور باہن نکلا ہوتا تھا پیشانی چھوٹی ہوتی تھی اور تھوڑی بھی چھوٹی ہوتی تھی ہومو سپرینسسس جینس ہومو کی انیس سو چرانو میں ہومو سپرینسس کی ایک کوپڑی اٹلی روم میں سپرینوں کے قصبے میں دریافت ہوئی یہ ہومو اریکسٹر ہومو اریکٹس ہومو ہیڈل برگ سے مختلف تھی اس کے فوصل کا تخمینہ ساڑھے چار لاکھ سے پانچ لاکھ سال پرانے زمانے کا کیا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نینڈر تھل کے اجداد تھے بوسکوپ مین یہ آٹھ لاکھ سال سے قبل تین لاکھ سال قبل موجود تھے انہیں ہومو سپین کہا جاتا ہے انیس سو دس میں ساؤدھ افریقہ میں بوسک کے مقام پر فوصل دریافت ہوئے اس کے دماغ کا سائز موڈرن انسان کے دماغ کے سائز سے چودہ سو کیوبک سینٹی میٹر کے مقابلے میں انیس سو اسی کیوبک سینٹی میٹر تھا اس کے علاوہ دیگر فوصل بھی برامد ہوئے ہیں جس میں ہومو کیمپنسز ہومو کیمپنسز کہا گیا ہے جسے بوسکوپ مین بھی کہا جاتا ہے کچھ سائنجدان متفق ہیں کہ ساؤدھ افریقہ میں عجیب و غریب انسانی مخلوق جس کا دماغ بڑا اور چہرہ چھوٹا تھا کا مسکن تھا انیس سو اسی میں اس موضوع پر کافی تنقید ہوئی جس کی بنا پر کہا گیا کہ ایمورٹن انسان کی تبدیل شدہ ویریشن ہے جو کہ ہومو سپین کا ایک ممبر تھا دو ہزار آٹھ میں اس موضوع پر لکھی گئی کتاب بگ برین اوریجن اینڈ فیچر آف انٹیلیجنس کے موضوع پر کافی گفتگوی ہوئی گئی جس میں بوسکوپ مین کے فوصل پر تفصیلی بحث کی گئی اور یہ نتیجہ نکالا کہ بوسک مین کا دماغ ہمارے مقابلے میں تیس فیصد بڑا تھا جس میں دماغ کا اگلا حصہ فور برین بڑا ہے جس کی وجہ سے غالباً اس کی آئی کیو بھی زیادہ ہوگی ہومو ہیڈل برگ ہومو روڈی ایسنسز یہ افریقہ میں یورپ اور مغربی ایشیا میں چھ لاکھ سے دو لاکھ سال قبل تک موجود تھے ہیڈل برگ کا وجود چھ لاکھ سال قبل افریقہ میں یورپ اور مغربی ایشیا میں تھا پانچ لاکھ سال سے تین لاکھ سال ساؤتھ افریقہ میں موجود تھے اس کے پہلے فوصل کی دریافت ایک جبرہ تھا جو ہیڈل برگ جرمنی میں دریافت ہوا تھا نینڈر تھل اپنی نینڈر تھل ڈینی سوان اور مارڈرن انسان سب ہومو ہیڈل برگ کے اجداد خیال کیے جاتے تھے یہ نینڈر تھل کے اجداد تھے جو کہ یورپ میں چالیس ہزار سال پہلے تک موجود تھے ہیڈل برگ انسان لمبے قد کے چھے فٹ کے تھے اور ہمارے اجداد ہومو سیپین کے مقابلے میں زیادہ جسوانی طور پر طاقتور اور ان کا جسم گتھا ہوا تھا یہ گونگے اور ویشی تھے ان کا دماغ مارڈرن انسان کے مقابلے میں بڑا تھا لیکن زبان کی ابتدائی شکل اختیار کر لی تھی اس نے پتھر کے نوکدار بھالے کا استعمال شروع کر دیا تھا اور لکڑی کے بھی مختلف آزار استعمال کیے انہوں نے نوکدار پتھر کے آزار بھی استعمال کیے نینڈرن نے بھی ان کے بنائے ہوئے آزار استعمال کیے انہوں نے نہ صرف عام پتھر کا استعمال بطور ہتھیار کیا بلکہ یہ آتش فشاں کے ساتھ پتھر کو بھی بطور ہتھیار استعمال کرتے تھے جو تراشتے میں بہت سخت تھے یہ بڑے جانور کا شکار کرتے تھے جو کہ سات سو کلو گرام وزن تک کے ہوتے تھے جن میں ہاتھی گینڈے اور گھوڑے شامل تھے جلے ہوئے انسانوں کے فوصل بھی دریافت ہوئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آدم خور بھی تھے اس میں تھوڑی یعنی چند کی مماثلت ہومو اریکٹس اور مارڈن ہومو سیپین سے ملتی جلتی ہے ہومو ہیڈل برگ کے دماغ کا سائز گیارہ سو سے چودہ سو کیوبک میٹر تک تھا جو کہ ہومو سیپین کے برابر تھا مردوں کا قد پانچ فٹ نو انچ اور وزن باسٹھ کلو گرام اور عورتوں کا عورتن پانچ فٹ دو انچ اور وزن 51 کلو گرام ہوتا تھا یہ نینڈر تھا کہ مقابلے میں کچھ لمبے تھے کچھ ہیڈل برگ طویل قد و قامت یعنی سات فٹ تک کے بھی تھے غالباں ہومو جینئس کی پہلی سپیشی تھی جو اپنے مردوں کو عدفن کرتی تھی انہوں نے بول چال کا ابتدائی طریقہ اپنا لیا تھا ان کے آٹھ کے کوئی نمونے برامد نہیں ہوئے ہیں جبکہ لال رنگ کا کیمیکل برامد ہوا ہے یہ مختلف آوزاروں کی پہچان کر لیتے کر لیتے تھے یہ مارڈرن انسان کی طرح سیدھے ہاتھ کا استعمال کرتے تھے یہ ہومو اریگیسٹر کے قریبی رشتہ دار تھے ہومو اریگیسٹر پہلے انسان تھے جنہوں نے آواز نکالنا شروع کی اور ہومو ہیڈل برگ نے اسے زیادہ بہتر کیا پہلے انسان پہلے انسان پہلے انسان